اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں اپنے لیکچر نمبر فورٹین کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کے دن کی مناسہ سے یعنی 23 مارچ کی اہمیت کے پیش نظر آج اس کے اوپر روشنی ڈالوں گی کہ یہ 23 مارچ کا دن ہم اس دن کیوں خوشی مناتے ہیں اس خوشی کے پیچھے کیا واقعات رونما ہوئے آج کا لیکچر میں شروع کرتی ہوں 23 مارچ کی اہمیت کو امد نظر رکھتے ہوئے یہ دن یا یہ میرا لیکچر کچھ غیر معمولی نویت کا ہے 23 مارچ کو جب تمام پاکستانی قرارداد پاکستان یا پاکستان ریزلیشن کی خوشی مناتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان فوجی پریڈ اور مختلف اعزازات سے نوازتے ہوئے بڑے پرجوشتی کے سے مناتی ہے قومی ترانے گائے جاتے ہیں مختلف اداروں میں تقریبات منعقد کر کے اپنے عزب اور جوش و خروش کا اظہار کرتے ہیں ساتھ تھوڑی سی یہ بھی عرض کر دوں کہ سکولز کالجز یونیورسٹیز میں اور گورنمنٹ کے دیگر اداروں میں تو پڑے لکھے لوگ اپنی پاکستان کی ہسٹری کو کچھ جانتے ہوئے اس دن کی اہمیت کو سمجھتے ہیں لیکن ہمارے کچھ طلبہ بادل نخواستہ آتے ہیں اتنی اچھی اچھی تقاریب میں طلبہ بوریت کا بھی اظہار کرتے ہیں اور کچھ طلبہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں تقاریر ملنغمے گاتے ہیں اور صحیح معنوں میں خوشی کا اظہار اور جوش و غلبلہ کا اظہار کرتے ہیں یہی حال اسادزہ کرام کا بھی ہوتا ہے اور میرے ملک کا وہ طبقہ جنہیں میں مزدور یا دہاری دار کہوں گی ان لوگوں کو مینارے پاکستان یا اس دن کی اہمیت سے کوئی دلچسپی نہیں اور نہ ہی انہیں کچھ معلوم ہے خدا نہ کرے کہ ہماری اگلی نسل اس سے بلکل ہی لاعلمی کا اظہار کر دے میں نے بھی تیس باتیس سال یہ مضمون پڑھایا اور قائد عظم کی تقریر بڑی مشکل سے بچوں کو یاد کروائی اور مختلف ہیلے بہانے کرنا پڑے بچوں کی ادم دلچسپی ہوتی تھی اس مضمون میں ادم دلچسپی رکھتے تھے سوائے چند میڈیکل کے طالبہ جو اس میں اس سبجٹ میں دلچسپی کا اظہار کرتے تھے یا چند ایک اور جنہیں اس مضمون میں غیر محمولی دلچسپی ہوتی تھی اس کے سوا سب کو گسیٹ گساڑ کر مطالعہ پاہستان میں بارہ سترہ نمبروں کے قابل کروایا جاتا تھا ناظرین جب ہم اپنی تاریخ کو خود مصف کر دیں گے اور اپنی آنے والی نسلوں کو ماضی کا معلوم نہ ہوگا تو اس میں نئی نسل کا قصور نہیں ہے آج یوم 23 مارچ کی اہمیت جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا اور اس کے منانے کی خوشی کی بات کی کہ پاکستانی قوم اس دن خوشی کا اظہار کرتی ہے تو اسی طرح جماعت احمدیہ جنہیں پاکستانی سرکاری طور پر کافر کہتے ہیں اور جماعت احمدیہ اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں یہ جماعت اس دن دو خوشیاں مناتی ہیں 23 مارچ قرارداد پاکستان کی بحیثیت پاکستانی بھی اور اس کا مطن قرارداد پاکستان کا مطن جسے سر چودری زفرلہ خان صاحب نے تیار کیا تھا جو کہ قائد اعظم کے دست راست تھے اور حقیقی معنوں میں ان کی کافشوں سے ہی پاکستان بنا جن کا نام تاریخ کی سلیبس کی کتابوں سے ہٹا دیا گیا صرف اس لیے کہ وہ احمدی مسلمان تھے اور جماعت احمدیہ کی کسی کاوش کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ انہیں غدار پاکستان جیسے القاوات سے نوازتے ہیں جب ہم خود اپنی قوم کو جھوٹ بولنے پر امادہ کریں گے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی تربیتی سنداز سے کریں گے تو پاکستان جو کہ محمد علی جنہ کا پاکستان تھا اس کا مستقبل کیا ہوگا ناظرین جماعت احمدیہ اس دن دو خوشیاں مناتی ہیں یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے دو خوشیاں اس طرح سے کہ ایک خوشی یوم قرارداد پاکستان کے خوشی دوسری خوشی تیس مارچ اٹھارہ سو نغاسی ایٹی نائن کو یوم مسیح موت علیہ السلام مناتے ہیں یوم مسیح موت علیہ السلام کی خوشی اس لئے منائی جاتی ہے کہ سلسلہ بیعت کا آغاز اور پہلی بیعت آپ حضرت مسیح موت علیہ السلام نے لی انہیں اٹھارہ سو اٹھاسی دسمبر میں الہام ہوا بلکہ الہام کے ذریعے لوگوں سے بیعت لینے کا مکم ہوا اور پہلی بیعت اٹھارہ سو ایٹین ایٹی نائن میں لدیانہ کے مقام پر میاں احمد جان نامی کے مقام پر ہوئی اور حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ انخہ نے پہلی بیعت کی پہلی بیعت کی اور اس دن چالیس کے قریب آدمیوں نے بیعت کی اس کے بعد آہستہ آہستہ کچھ لوگ بیعت میں شامل ہوتے رہے تھوڑا سا میں اس کو اور بھی آگے لے کے چلوں گی کہ پہلی بیعت کے بعد حضرت مسیح موت ہونے کا دعویٰ اور اعلان اٹھارہ سو اکانوے میں ایک اور تغیر عظیم رونما ہوا یعنی اٹھارہ سو اکانوے میں حضرت مسیح موت علیہ السلام ہونے کا دعویٰ اور اس کا اعلان کیا گیا حضرت مزہ غلام احمد قادیانی صاحب کو الہام کے ذریعے بتایا گیا کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام جن کے دوبارہ آنے کے مسلمان اور مسیحی دونوں قائل ہیں وہ فوت ہو چکی ہیں اور ایسے فوت ہوئے ہیں کہ پھر واپس نہیں آسکیں گے اور یہ کہ مسیح علیہ السلام کی بے ستھانیہ سے مراد ایک ایسا شخص جو ان کی خوب خوب پر آئے گا اور وہ آپ علیہ السلام ہی ہیں جب اس بات پر آپ کو شرح صدر ہو گیا اور بار بار الہام سے آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ اس بات کا اعلان کریں تو آپ کو مجبوراً اس کام کے لیے اٹھنا پڑا قادیان میں ہی آپ کو یہ الہام ہوا تھا آپ علیہ السلام سے نے یعنی کہ حضرت مرزہ غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے گھر میں فرمایا کہ اب ایک ایسی بات میرے سپود کر دی گئی ہے کہ اس سے سخت مخالفت ہوگی اس کے بعد آپ لدیانہ چلے گئے اور مسیح موت ہونے کا اعلان اٹھارہ سو اکانوے میں بزریا اجتہار کیا گیا اور اس اعلان کا شائع ہونا تھا کہ علماء زمانہ کی شدید مخالفت سٹارٹ ہو گئی پورے ہندوستان بر میں شور پڑ گیا اور اس قدر مخالفت ہوئی کہ علماء وہی علماء جو آپ علیہ السلام کی تائید کرتے تھے آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے مولوی محمد حسینٹ بطالوی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا ان کی مخالفت شدت اختیار کر گئی مولوی محمد حسینٹ بطالوی جنہوں نے اپنے رسالہ اشاعت السنہ میں آپ علیہ السلام کی تائید میں زبرست آرٹیکل لکھے تھے انہوں نے ہی آپ کے خلاف زمین و آسمان سر پر اٹھا لیا اور لکھا کہ میں نے ہی اس شخص یعنی حضرت مرزہ غلام احمد قادیانی کو چڑھایا تھا یعنی اروج پہ لے گیا تھا اور اب میں ہی اسے گراؤں گا اس کے بعد ایک اور چھوٹی سی وضاحت بھی کرتی جاؤں کہ منارہ تل مسیح کی بنیاد انیس سو دو میں ہی حضرت مسیح موہد علیہ السلام تو اسلام نے بعض پیشگوئیوں کی بنا پر کہ مسیح دمشق کے مشرق کی جانب ایک سفید منارہ پر اترے گا ایک منارہ ایک سفید منارہ پر اترے گا ایک منارہ کی بنیاد رکھی تاکہ وہ پیشگوئی لفظن بھی پوری ہو جائے اور اس پیشگوئی کے حقیقی معنی یہی تھے کہ حضرت مسیح موہد علیہ السلام کھلے کھلے دلائل اور براہین کے ساتھ آئے گا اور تمام دنیا پر اس کا جلال ظاہر ہوگا اور اس کو بہت بڑی کامیابی ہوگی کیونکہ علم تعبیر رویہ میں منارہ سے مراد وہ دلائل ہیں جن کا انسان انکار نہ کر سکے اور بلندی پر ہونے کے معنی ایسی شان حاصل کرنے کے ہیں کہ جو کسی کی نظر سے پوشیدہ نہ رہے اور مشرق کی طرف آنے سے مراد ایسی ترقی ہوتی ہے جسے کوئی نہ روک سکے اسی طرح تھوڑا سا آپ کی وفات سے متعلق بھی ایک پیشگوئی ارز کرتی ہوں آپ کو وفات سے متعلق پیشگوئی دسمبر انیس سو پانچ میں الہام ہوا کہ آپ کی وفات قریب ہے جس پر آپ نے ایک رسالہ الوسیت لکھ کر اپنی تمام جماعت میں شائع کرا دیا اور اس میں جماعت کو اپنی وفات کے قریب ہونے کی خبر دی اور ان کو تسلی دی اور الہام الہی کے متحد ایک مقبرت بنائے جانے کا اعلان فرمایا اور اس میں دفن ہونے والوں کے لیے یہ شرط مقرر کی کہ وہ اپنی تمام جائداد کا ایک وڑا دس حصہ اشاعت اسلام کے لیے دیں اور تحریر فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بشارہ دی ہے کہ اس مقبرہ میں صرف وہی دفن ہو سکیں گے جو جنتی ہوں گے ناظرین تیس مارچ کا دن برسگیر پاک و ہند کے رہنے والوں کے لیے دو بڑی خوشیوں یا دو عیدوں کا دن ہے اس دن نہ صرف مملکت پاکستان کے بنیاد رکھی گئی بلکہ آخری زمانہ کے مسیح ماؤت نے پہلی بیعت لے کر انسانیت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سنبھالا میرا یہ پیغام تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ہے کہ وہ بغض نفرت کینا کو چھوڑ کر اور بھلا کر مسیح ماؤت کے پیغام کو سمجھیں اور حقیقی دائرہ اسلام میں داخل ہوں کیونکہ احمدیت ہی ناجی فرقہ اور حقیقی اسلام ہے اس کے ساتھ ہی میں آج کا لیکچر ختم کروں گی کیونکہ زیادہ طویل نہ ہو جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین